اسلام علیکم ممبرز شگر، دہی، دودھ، مکھن، بیکنگ پاورڈر، بیکنگ سوڈا، سوکھا دودھ دودھ کا پاورڈر ہوتا ہے اور ساپ نے کون فلور یوز کریں گے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں اسٹارٹ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور رائی کیجئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی سب سے پہلے ایک عدد بال لے لیتے ہیں اور ہم اس کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے شگر ڈال دیں گے شگر کے ساتھ ہی ہم نے بٹر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ہینڈ وکس کے ساتھ بہت اچھے سے فلفی کرنا ہے یعنی کہ شگر حل ہو جائے اس کے اندر اور پھر اس کے ساتھ دوسری چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا ہوں اور ساتھ ہی ہم اس کے ملک کر دیں گے تاکہ یہ ہم جلدی ہو جائے یہ ہمارا کام اور ہم اس کے اندر جو ملک ڈالیں گے تو یہ جلدی اس کے اندر شگر حل ہو جائے گی اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں دہی بھی ڈال دینی ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو شگر اس کے اندر رہ گئی ہے وہ بھی حل ہو جائے چیلیں جی شگر اس کے اندر تقریباً حل ہو چکی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ میدہ لے لینا ہے میدے کے اندر بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے ساتھ ہی ملک ایڈ کرنا ہے ملک پاورڈر جو ہے اور اس کے ساتھ ہی کون فلور بھی ایڈ کر دینا ہے اب ہم نے پورا مکسر اٹھا کے اس بال کے اندر ڈال کے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس طریقے سے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی میدہ نہ رہ جائے کسی بھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اٹھا کے آپ اس کو چیک کرنا ہے کہ بہت اچھے سے اس کے اندر سب چیزیں مکس ہو جائیں اور اب اس کو ایک پین میں ڈالتے ہیں پین میں بھرنے کے بعد ہم اس کو 180 کے ٹپریچر پر تقریباً پچیس منٹ ہم اس کو بیک کریں گے چلے جی یہ ہو گیا ہے اب یہ میرے پاس مول لے اس کو میں نے گریس کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر بٹر پیپر لگا لیا ہے اب ہم اس میں کنورڈ کر دیتے ہیں اس کو مکسر کو اور اب ہم اس کو بیکنگ کے لیے رکھ دیتے ہیں ایگلیس کیک بیک ہونے کے لیے آول میں چلا گیا ہے اور اس میں جو چیزیں یوز کی ہیں وہ میں آپ کو اس کی کوئنٹڈی بتا دیتا ہوں ہم نے اس میں بٹر یوز کیا ہے سو گرام اور شوگر تقریباً دو سو چالیس گرام یوز کی ہے دہی یوز کی ہے اس کے اندر دو سو چالیس گرام ملک پاورڈر تیس گرام یوز کیا ہے میڈا دو سو اسی گرام یوز کیا ہے اور کون فلورڈ تقریباً بیس گرام ہے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا آدھا ٹی سپون یوز کیا ہے آدھا آدھا یعنی کہ دونوں کا آدھا آدھا اور اس میں ہم نے یوز کیا ہے ملک تقریباً بیس گرام اور جیسے ہی ریسیپی بن کر آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں سب چیزوں کو دو سے تین چیزوں کو اپنے ایک ساتھ مکس کرنا ہے یعنی کہ بٹر کو شگر کو ملک کو اور دہی کو بہت اچھے سے پیٹا لگانا ہے یعنی کہ پیٹا یعنی کہ مکس کرنا ہے بہت اچھے سے اور پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے میدہ پروپر اس کے اندر مکس ہو جائے اور پھر اس کا ٹمپریچر ہوگا 200 کے ٹمپریچر پر آپ اس کو تقریبا 25 مینٹ اس کو بیک کر لیجئے گا کیک ہمارا بیک ہو کر آ چکا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا لک اور اس کا شیپ کیسا ہے کلوس پہن لیتے بہلے پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں دیکھیں میمبرز کی سافٹنس چیک کر لیں آپ اس کا ایک سلائس کر لیتے ہیں بیچ میں اس کو کاٹ لیتے ہیں تاکہ اندر کا لک بھی آپ کو میں دکھا دوں کہ کتنا زبرزس بنا ہے یہ ہمارا اسپنش نوما کیک دیکھیں اس کو اسپنش میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اسپنش بولیں ہم اس کو کیک کہیں گے کیونکہ اس کا جو لک ہوتا ہے وہ کیک جیسا ہوتا ہے لیکن یہ فیتاوٹ ڈوک ہے اس کا ٹیسٹ بہت آسم ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسی پی کو اس کی سافٹنس دیکھیں آپ اس کو تین لیئرنگ میں کٹیں دو لیئرنگ میں پارٹ کٹیں آپ نے حساب سے اس کو بنائیں کیک آپ اور یہ دیکھیں اس کی سافٹنس آپ کو دوبارہ چیک کر آتے ہیں تو چاہے تو اس کی تیسری لیئر بھی کٹ دیں تاکہ آپ کو اور اس کا لک بیٹر دیکھیں دیکھیں اس کی سافٹنس چیک کر لیں اس کی دو لیئرنگ کر دی یہ تیسری لیئر تین لیئر میں آپ کیک بنا اس کی سافٹنس چیک کریں جی میمز رہی سی بھی کارڈ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ہمارا ایگلیس سپنج ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی سافٹنس بہت زبروس ٹیسٹ اس کا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا کوئی بھی سوال کوئی بھی بات نہ سمجھ میں آئے میرا وارس اپ نمبر موجود ہے اس پر آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم السلام علیکم ایمان ہان